امید کرتا ہوں تمام دیشنے والے جو انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے میری طرف سے تمام دوستوں کا السلام علیکم سن لیں یہ اس کلین بھائی کیا فرما رہے ہیں ان کی طرح پاتے سنیں ساتھ ساتھ پھر بات بھی کریں گے ان کو دیکھیں یہ دیکھیں ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ تھکے ہوئے آئے ہیں باگ باگ کیا آئے ہیں آج مار بڑی پڑی ہے پاکستان کو تو بیچ میں یہ بھی شامل ہے اچھا بیسے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹنگ جو ہے نا سکلین مشتاق کر کے اور فیڈنگ سکلین بھائی کر کے آئے ہیں اس لئے بہت تھکے ہوئے ہیں آتے ان کو سانس پھول گیا اور ساتھ میں جناب ابھی یہ پانی مانگ رہے ہیں آنجی آہ یہ دیکھ لیں پانی اتنا پریسر ہے ان پر یہ تو پریسر لیتے ہی نہیں ہے بھائی آنجی سن لیں سرکے کہ یہ انگلین نے کرکٹ کھیلے بہت ایکسائٹنگ یہ ہمارے بیسٹ آبیلیبل بولرز تھے شاید اویسلی ڈیفرنٹ فارمٹ ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آئی ٹھنگ بیسٹ آبیلیبل جو ہمارے تھے ہم نے انہی کوئی پک کرنا تھا یہ ٹیس میں بڑا ایکسائٹنگ رہے گا تو چیزیں ایک تو اویسلی آپ نے جو ابرارکر سوال کیا بہت سوچا ہم نے اس کے اوپر کہا رہے ہیں کہ ہم لوگ جسٹس کریں ایک شخص پچھلے ایک سال سے ٹیم کے ساتھ ہے اس محول کے اندر ہے زاہد کی بات کر رہا ہوں میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیپٹن ہے میں خود ہوں ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے یہ نہیں کہ لائن توڑ گے فاسٹ ریک بٹھا گے کسی کو لائے جائے وہ گروم کر رہا تھا یعنی ادھر ایک سال سے اپنی اپرچنیٹی کا ویٹ کر رہا تھا دونوں کی بالنگ اچھی ویٹنگ لس میں تھا تو ہم نے کہا کہ انصاف کیا جائے بڑے عرصے سے ٹی ٹونٹی کھیلتے آ رہے تھے ان کے ورکلوڈ ہم نے بڑی مشکل سے چھ دنوں کے اندر کوشش کی کہ ان کو تیارا ہے یہ بہت ایکسائٹنگ ٹیسٹ میچ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا اللہ کرے یہ پاکستان کی فیور میں جائے پچھلے آرنگ پروبری دو تین سیریز ہے جب سے برنن مکیلم نے ٹیک آور کیا ہے ہماری بہت زیادہ شورٹر ورزن کی کرکٹ ہوئی آسٹریلیا کی سیریز کے بعد ہمارا ٹی ٹونٹی ہی چلتا رہا تو میچ ختم ہوئے نا وہ تقریباً بیس پچیس منٹ پہلے ختم ہو گیا بیڈ لائٹ شروع ہو گئی تھی آزنگ پروبری چار بچ کے پانچ آٹھ دس منٹ پہ تو ان ساری ہم تو ختم ہو چکے ہیں ہمارا دور چلا گیا آپ انصاف کر رہے ہیں بہت اچھا انصاف کر رہے ہیں امیر حمزہ بیچارہ جو ہے اس کی چار سو پانچ سو وکٹے ہیں فرس کلاس اور لسٹ اے ملاکے تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ زائل محمود ایک سال سے ٹیم کے ساتھ ہیں ایسے ہی ہے ایک سال سے انہوں نے ان کی پرفومنس بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا جو میش تھا نا آج ہے اس نے جناب بلکل مایوس کر کے رکھ دیئے اتنا کوئی آؤٹسٹینڈنگ کھیلا انگلینڈ اور بڑے بڑے انہوں نے ریکارڈ جناب بنا ڈالیا ہے پہلے دن جو ہے پانچ سو سکور کروا دیا ایک تو پاکستان نے جناب اتنی ہماری اچھی منیجمنٹ ہے ان کی ٹیم سیلیکشن کی تو میں کہتا ہوں بات ہی کیا ہے ورڈ کپ ہو اب یہ ٹیسٹ میچز ہیں ان میں بھی انہوں نے پچھلے کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں ہم جناب آگے سیکھیں گے لرن کریں گے جو غلطی ہم سے ہوئی ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں نہ لرن کر رہے ہیں نہ سیکھ رہے ہیں غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں ٹیم منیجمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آ رہے بلکل سکلین مشتاق صاحب کی پتہ نہیں کس کمبینیشن کو وہ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ٹیسٹ میچ کی ایک سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے ایک کالی اور میں کہتا ہوں کالی سے بھی کالی تحریک ایک جناب لکھی گئی ہے کیونکہ اس میں پہلے دن پہلے دن آج تک چار سینچریاں کسی بھی کنٹری نے نہیں بنائی تھی آج ہم وہ واحد ٹیم بن گئے ہیں جناب جنہوں نے چار سینچریاں پہلے دن سکور کروا دی ہیں انگلینڈ سے اور پانسو سکور ہم نے جناب پھٹے پہ اتنا بڑا کر کے لکھوا دی ہے نہ پہاڑ جیسا سکور کھڑا ہو گیا سمجھ ہی نہیں آ رہی یقین نہیں اور جو بندہ جس نے میچ نہیں نہ دیکھا سارا دن اور شام میں اس نے جا کے دیکھا یار چیک کریں کیا بنہا میچ کا تو اس نے جب دیکھا ہو گیا تو اس کی آنکھیں ایسے ہو گئی ہوگی ایسے کر کے وہ بچارا اس کی آنکھیں کھلی کھلی اور زبان باہر نکل آئی ہوگی یار پانسو سکور ٹیسٹ میچ میں یار یہاں تو وہ کہہ رہا میں نیند میں ہوں یا پھر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیند میں ہے سکلین مشتاق صاحب اس طرح کی صورتحال ہے اب ٹیم منجمنٹ کو دیکھیں انہوں نے کتنے بیڈ سیلیکشن کی ہے سکلین بھائی جو ہے وہ آئے ہیں اس طرح پریس کانفرنس میں جناب آئے ہیں اور کہ جناب ایسے لگ رہا ہے بیٹھے ہیں جیسے ان کو بڑا سانس چڑھا ہوا ہے کھانسی بھی کر رہے ہیں بندہ پچھے واری انگلینڈ دی ٹیم نے لہی ہے تو سیدھے نہیں لہی جاگے واری ان جو تھاک کے آیا ہے پتہ نہیں سارا دن سکلین بھائی نے جڑا وہ بیٹنگ کی تی ہے پانسو سکور انگلینڈ دی ٹیم نے نہیں بنایا کلہ ہی سکلین مشتاق انہیں بنایا ہے تو ایدھے وچہ سارا جڑا کردار سکلین صاحب دے سکلین بھائی دے ہی کردار جنہیں پانسو سکور بورٹے لوا دیتا ہے آ کے پھر تھکے ہو انہیں بڑا ہی سا چڑھے آئے نالے کہہ رہے ہیں اتنے پریشان میں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ میں پریس کانفرنس میں آ رہا ہوں چلو جو پیچھے ہوئا ہے جیسے یہ میچ میں جانے سے پہلے ان کی پرپریشن نہیں نہ ہوتی اچھی تیاری نہیں ہوتی اسی طرح یہ جناب پریس کانفرنس میں بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے بغیر تیاری کی پریس کانفرنس میں آ گئے ہیں پیچھے سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہاں اکتے ہوئے جیسے پتہ بھی سارا دن سکلین مشتاق صاحب فیلڈنگ بھی کرتے رہے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں اتنے تھکے ہوئے ہیں بغیر تیاری کے پریس کانفرنس آ کے گئے دیں اور پھر ان کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں میں نے جتنی بھی سکلین بھائی کی جو سنی ہے پریس کانفرنس سے یقین کریں میں ان کی پریس کانفرنس سے کبھی بھی انسپائر نہیں ہوا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں آ کے عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں جو پھر میم بھی الادہ الادہ بن جاتی ہیں سکلین بھائی نے کہا ہے کہ انگلین نے بڑی ہی اچھی کرکٹ کھیلی ہے جبکہ بڑی زبردست لیکن ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا نہ ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے کچھ سیکھا نہ ہی اس سے پہلے ہم نے اوستے لیا جب آئی تھی پاکستان تب بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا تھا اور آج کا جو میچ ہے وہ ہمارے لیے تو اکسائٹنگ نہیں رہا نائی پاکستان کے لوگوں کے لیے لیکن انگلینڈ کے جو شائکین ہیں ان کے لیے یہ میچ بڑی زبردست ہے اور وہ تو آج جناب پھولے نہیں سما رہے ہوں گے انہوں نے تب بڑی جشن منائے ہوں گے رجیز راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ اپنی جو کوچنگ سٹاف ہے نا اس کو بدل لیں کیونکہ جس مائن سٹ کے ساتھ یہ ٹیم کو چلا رہے ہیں نا تو یہ آپ کو اچھے ریزلٹ نہیں دیں گے چھیک ہے آپ جناب ایشیا کپ ہارے ہیں ورلڈ کپ ہارے ہیں ایشیا کپ میں پاکستان سری لنکا سے دو لگتار میچ ہار گیا ہے ورلڈ کپ میں ہم جو آئے ہیں وہ نیدر لینڈ کی میربانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ وہ ہار گیا سعوت فریقہ تو ہم فائنل ہم نے کھیلیا ورنہ کوئی ہم اتنے کوئی تیس مار خان ہماری پرفارمس نہیں تھی اتنی اعلا پرفارمس نہیں تھی کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے فائنل کھیلما آپ لوگوں سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ جزاکاللہ اور کومنٹ ضرور کریں